بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تابوت اس کینہ کے مطلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا یہ تابوت شمشات کی لکڑی کا ایک صندوق تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخر تک آپ کے پاس ہی رہا پھر بطور مراس یکی و دیگری آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سمان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکلوں کی کسرت اور ان کی شکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کی دل میں سکون اور احتمنان کا سمان پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کی سینوں میں لڑتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر و من اللہ و فتحن قریب کی بشارت ازما نازل ہوا کرتی رفتہ مبین حاصل ہو جائے کرتی بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بڑاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جائے کرتی تھی الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لئے تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کر نہاید مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و تغیان اور سرکشی و سیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کے بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غزب نازل ہوا کہ قوم امالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قطریام کر کے ان کی بستی کو تخت و تاراج کر ڈالا امارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تحس نحس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کڑے خانہ میں پھینک دیا لیکن اس بیعدبی کا قوم امالکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں بلاؤں میں مبتلا کر لئے گئے چنانچہ قوم امالکہ کے پانچ شہر بلکل برباد اور بیران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کے رحمت کی بیعدبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھول گئیں چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لات کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا پھر اللہ تعالی نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شومیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نیمت دبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق تھے کہ اس وقت حضرت شومیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شومیل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے چنانچہ صندوق آگیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر رضا مند ہو گئے دوستو تابوت سکینہ میں کیا تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوکی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ مند صلوہ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاو کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو این اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصہ موجود ہے لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اسے یہودی حکل سلمانی کے نام سے پکارتے ہیں اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اس طرح یہ مقام یہودیوں کے لیے مقدس ترین جگہ بن گیا باد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس حکل کو بہت نقصان بہچایا لیکن بابول کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل دور پر تباہ کر دیا تو اس کو آگ لگا دی اور یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گئے اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی حکل کی کوئی چیز باقی نہیں رہی اس تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا آج بھی بہت سارے ماہر اثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کے تلاش میں سرکردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو ان کو کبھی عطا کی گئی تھی تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں اس پر انگریز عسائیوں اور یہودی نے بڑے رسج کی ہیں لیکن حتمی طور پر سارے ایک نکتے پر متفق نہیں ہو سکے لیکن کرینے کی آس تھیوری یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں خدائی کرتے رہتے ہیں یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا لیکن اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جارہی ہے جس کو ہیکل سلمانی بھی کہتے ہیں بہرحال کوششیں جاری ہیں لیکن تحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہیں